سبائی وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ نئی بلدیادی قانون کی خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ دہی سندھ نے شہری سندھ پر حملہ کر دیا ہے جو کہ نفرت پھیلانے کی استادش کے سوا کچھ بھی نہیں اور یہ قانون عوام اور عوامی نمائندوں کے مفاد میں ہے اس بات کا اجزار انہوں نے آج ہیترابات قلب میں سندھ بلدیادی قانون دوہزار اکیس کے تحت عوام کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر خواب کی تابیر کے ان زیر انوان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئی کیا انہوں نے کہا کہ نئی بلدیادی قانون کے تحت پراپرٹی ٹیکس اب بلدیادی ادارے وصول کریں گے سوبہ سندھ کے تمام ڈیویجنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم نے ٹراؤورز متعارف کروائے ہیں جتنے بھی اربن ایریاز ہیں انہوں میں ایک جیسا قانون ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ معذور خواتین اور خواجہ ستراؤں کے لیے مقصود نشستیں مختص کی گئی ہیں الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا کہ 31 دیسمبر تک حلقہ بندیاں کرنے ورنہ پرانے قانون کے تحت حلقہ بندیوں کا کام شروع کیا جائے گا حلقہ بندیوں کے پروسس کو تبدیل کیا تھا نمبر آف کانسل کو چھڑنا نہیں چاہتے ہیں میر اور چیئرمن کا انتخاب خفیہ رائے شمارے سے کیا جائے گا شیڈول میں تبدیلی کے لیے کیبنیٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے اسیملی میں جانے کی ضرورت نہیں ہم نے ایک اور بڑا کام کیا ایک پروپٹری ٹیکس جس کی کلیکشن جو ہے ایک سائزی ٹیکسیشن ڈیپارٹنٹ کرتا ہے سوگای کونت کا وہ ہم نے کلیکشن بھی دے دی بلدیاتی اداوہ کہ یہ آپ کا ٹیکس ہے آپ خود اس کو کلیٹ کریں اور خود اس کو خرچ کریں اب میں آپ اسے پہ ایک مثال دوں کہ کراچی شہر میں جو پروپٹری ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ ایک عرب روپے بھی دریتا ہے جبکہ جو پوٹینشل ہے کراچی میں صرف کراچی میں حیدرباد میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرب سے اپر ہو سکتا ہے کہ کراچی میں کم اس کم اٹھارہ بیس عرب روپے کلیکٹ ہوتا ہے ہم کیپسٹی بیلڈنٹ کریں گے ان بلدیاتی اداروں کی اور ٹیکس کلیکشن کو اپنا پروپٹری ٹیکسی کلیکشن کو خود کریں گے یہ بھی ہم نے کیا اس کانون میں کلیکشن کو دے دیا یہ مطالبہ بھی تھا دوسری چیز جو پہلے کسی کانون میں نہیں تھی آپ نے ایکسر سنا ہوگا وسیم اختر صاحب کہتے تھے مجھے تو کچھرا اٹھانے کا اختیار بھی نہیں ایکسر کہتے تھے اور ہم بار بار کہتے تھے کہ کچھرا اٹھانے کا اختیار تو دوہزار ایک والا کانون جس کو یہ آئیڈیل کہتے ہیں اس میں بھی نہیں تھا میر کے پاس جو ناظم کے پاس کچھرا اٹھانے کا صفائی کا جو اختیار اور فنکشن ہے وہ سیونٹی نائن ہو کانون دوہزار ایک کا کانون ہو دوہزار دیرہ کا کانون ہو وہ جو ہمارے تاؤنس تھی جو تالکہ کاؤنس تھی یا ڈی ایم سی تھی ان کے پاس تھا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس کانون پر دیجئے میں ہم نے جو میر ہیں ان کو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ گورٹ کا چیرمنٹ بنا دیا ہے کراچی وارڈل سیویج گورٹ کے اندر جو میر تھا وہ میمبر تھا ہم نے اس امنمنٹ کے ذریعے اس کو کو چیرمنٹ بنا دیا ہے کو چیرمنٹ بھی کیوں بنایا ہے کراچی وارڈل سیویج گورٹ میں بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں جو ورلڈ بینک کے تابون سے چل رہے ہیں اور ایک منصوبہ جو ہے ایک آشاریہ چھے ارب ڈالر کا ایک آشاریہ چھے ارب ڈالر ون پوائنٹ سکس بلیون ڈالر کا منصوبہ ہے جو سندھ حکومت نے چھوٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے صوبائی حکومت کے دس مہت میں جس میں تین بڑے مہت میں ہیں پولیس، ایڈوکیشن، ہیلتھ اس کے علاوہ ایگری کلچر ہے کچھ اور مہت میں توٹر ملاکہ کوئی دسیہ گہرہ بنتے ہیں جو میجر مہت میں ہیں پولیس، ہیلت اور ایڈوکیشن ان کو ہم نے جوابیں کیا ہے بلدی آدھی نمائنوں کے سامنے ہم نے کیا ہے اچھا یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دی ہیں اگر کوئی مدابع کرتا ہے کہ امینمنٹس واپس لے لو تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ ہم واپس لے لے تو ہم تو دو ادار پیرا ہم نے کانون پر چلے جائیں اور وہ تیارات چیزیں ہم نے نئی دی ہیں وہ ساتھ بچو ہو جائیں گے پہلے تو اب یہ تیہ کر رہے ہیں کہ جو چیز ہم نے کی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہیں تو پڑا باپسی کو مدابع کیوں کرتے ہیں اگر میں سبتا ہوں سرادی باپسا بھی کہہ رہے ہوتا ہے اگر ہم یہ باپس نہیں لیتے ہیں تو ہم اور اس میں دوہزار پیرا کے کانون پر آ جاتے ہیں جس میں یہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں کیمروین عمر حید کے ساتھ امران چلے کیا رہی دھوم نیوز 247 ہیدر آباد